موسیقی 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 بھرپور قسم کے شکوے کیے تھے اور کچھ یہ بھی تھا کہ اپنا نہیں سمجھا جا رہا ہم اتحادی ہیں ہم اتحادی مانا تو جائے وعدے تو وفا کیے جائیں اور آج کب پھر انہوں نے کہا تھا کہ پرابلم ممارک کمرانو کہی ہوتا ہے کہ ان میں 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 آ جاتی بات اور دوسری بات کو سنائی نہیں دیتی مطلب وہ ایک قسم کے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کٹ چکے ہیں لوگوں سے اور وہ اپنی انا کا شکار ہو گئے ہیں جی اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا تھا یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں پھر آگے اس پر بات کریں پھر یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے کیا کہا جی جی سنائے کہ کاؤنٹر پراباگنڈا یہ کیا جا رہا ہے خان صاحبوں کہا گیا کہ جناب اگر یہ چار ذلے ان کو دے دیئے تو ہمارے ایمینیز اور ایمپی ایز کے پلے کیا رہ گیا اچھا تو بتیس ذلے اے راجدے نہیں بتیس ذلے آنا نہیں وہ اپنے کہنے کا مطلب یہ کہ کہ مسلنا بہاولگر میں ایک سیڑا چیپا باقی اس لیے بھر یہ بات آپ کے ٹھیک ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہم ہمیں یہ اپنا کیوں نہیں سمجھتے ہیں یہ نہیں سمجھتے ہیں اگر اگر ہم نے سیٹیں سیٹیں تو ہم نے اپنی وجہ سے جیتی ہیں نا ان کا تو لینا دینا کچھ نہیں ہے نا ٹھیک ہے نا ان کے پاس کین ڈیٹ ہی نہیں تھے انہوں نے بہت سیٹیں چھوڑی ہیں جہاں کین ڈیٹ ہی نہیں تھے ان کے پاس یہ نظام صاحب تین دن پہلے کی بات ہے اور آج چودری پرویز الہی صاحب نے فرمایا عمران خان صاحب کی قیادت نیت اور کوشش پر کوئی شک نہیں ہے تبدیلی کے سمرات نیچے تک جانے چاہیے اور معاملات ہمارے تیپ آ گئے ہیں مطلب یہ جو حکومت کے لیے ایک چیلنج تھا میڈیا پہ بھی آئے دن کی گوسب تھی کہ اتحادی ناراض اتحادی ناراض اب یہ معاملہ سمٹ گیا ہے سی سوائر ہو گیا اور سی سوائر کرایا گیا ہے میں نے اپنے کولم میں بھی لکھا تھا یہ نائٹی ٹو جو آج ہی چھپا ہوا ہے جی 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 کہ کچھ کوئی تو نے کہا کہ چودری صاحب دس دن تک تھنڈے کر کے کھائیں سب ٹھیک ہو جائے گا اور معاملات بیک ٹو سکوئر ون ہو گئیں جی دیکھیں نا اس دن میرے دو ان سے انٹریکشن ہوئے یہ سی پی اینڈے کا جو انٹریکشن تھا اسی میں یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا آپ کے جاتے ہیں تو بہرحال وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ پہلے اور اب میں بڑا فرق جو ہے جی جی تازہ خبر آئی ہے خزر مارا بھائی ہے دراصل اس میں معاملات جو ہے نا وہ میں تھوڑا سا اگر آپ کہیں تو تذجیہ کر دیتا ہوں کہ جہانگی ترین کمیٹی نے سارے معاملات تیہ کر دیا پھر اگر آج بقول شخصیں انہی سارے معاملات پر تیہ ہو گیا ہے تو پھر جہانگی ترین صاحب کو سنپ کرنے ہی کیا ضرور ہوتی کہ وہ وہاں بیٹھے ان کے پیچھے اپنے کمیٹی بدل دی اور ایسی کمیٹی جو چوزری برادران نے پہلے کہا کہ ہم ہارا تو ان سے ہم ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے شفقت صاحب کو کہا تھا آپ ذاتی ایسیت میں آئیں گھر آئیں صحب آئیں لیکن کمیٹی جو ہے وہ والی بات ہے پھر آپ بتائیے کہ چوبیس گھنٹے کے در کیا تبدیل ہوا کبھی سوچا آپ کیا تبدیل ہوا نظامی صاحب کہ کہیں سے اشارہ ہوا کہ بھائی چھلڈی کر کے کھائیں خان صاحب کہیں نہیں جا رہے اور آپ بھی کہیں نہیں جا رہے اور خان صاحب پیسے اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے یہ سبق دیا کہ یار دیکھیں یہ جو چوزری برادران ہے اس وقت ان کی مجبوری ہے کہ آپ کے ساتھ چلیں جب ان کی مجبوری نہیں ہوگی تو آپ چاہے ان کو آدھا پاکستان دے دیں چلے جائیں اور جب مجبوری ہوگی تو کچھ بھی نہ دیں تو ساتھ لیں اور وہ آج خان صاحب کی کیلکولیشن صحیح ثابت ہوئی ہے لیکن اس میں کوئر لیٹرل ڈیمیج بڑھا ہوئے کہ ان کی جو قریب ترین ہواری تھے جہانگی ترین ان سے معاملات کچھ ٹھوڑے سے خراب ہوئے اسد عمر دوبارہ ان ہوگئے اب آج دیکھیں نا آپ کہ سارے لوگ موجود تھے اسد عمر پرویس خٹک انکہ کون تھے ترین صاحب جہانگیر ترین نہیں تھے ہاں تو اور یعنی یہ دوسری طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے بعض ناکتین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پارسی دوخان صاحب کی وہ ہے کہ سو جوتے بھی کھا لیں اور سو گلڈے بھی کھا لیں اب یہ تو آپ کے منصر ہے کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں نظام صاحب یہ جانگیر ترین صاحب کے جو معاملے کیا آپ نے بات کی ہے یہ بارہا صرف آج نہیں اس سے پہلے بھی پرویس علیہ صاحب میڈیا انٹریکشن میں مذاکرات میں یہ کہتے رہے وہ جانگیر ترین صاحب والی جو کمیٹی تھی ہمیں کمیٹی سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ان سے ہمارے معاملات طے ہو گئے تھے اور یہ سوال تو پرویس علیہ صاحب بھی کرتے رہے کہ جانگیر ترین صاحب کو آپ نے سائیڈ پر کیوں کر دی ہے اب خیر ترین صاحب کے خلاف تو پارٹی کے اندر بھی ایک محاص خاصا گرم ہے نظام صاحب اس کے سر خیر اصد ہمارے ہیں اور ترین صاحب کے خلاف آئے دن خبریں بھی آتی رہتی ہیں جس اکنامک کمیٹی نے ان کو ریپلیس کیا نا آج بھی وضاحت بھی ہوئی ہے کہ نہیں کہیں نہیں جا رہے حفیظ شیخ صاحب کہیں نہیں جا رہے رضا باکر صاحب کہیں نہیں جا رہے اس کی کیا وجہ ہوئی ہے کیونکہ بہت بڑی ایک لٹریگ ہو رہی ہے کہ جی یہ اور اس میں کوئی صحیح بھی بات ہے حفیظ پاشا صاحب اور عام سے اٹھتے ہیں کوئی بیان نہیں دیتے ہیں کوئی حفیظ شیخ میرا مطلب ہے اور کوئی بظاہر ان کی وہ گرفت نہیں نظر آتی ایک ریلیکس ٹائپ کا ان کا اپروچ ہے کمارٹر سترہ روپے کلو بھی کر دیتے ہیں سترہ روپے کر ان کو پتہ ہی نہیں ہے گھر سے گھر دفتر سے گھر اور ادھر جو پاور سنٹرز ہیں ان کو خوش رکھتے ہیں لیکن حفیظ شیخ صاحب پر نظامی سے وہ پریشر تو نہیں ہے کہ ہلکے میں جائیں گے لوگ پچھیں گے سنٹرز میں جائیں گے کیوں نہیں ہے یہ پریشر یہ بیسے ایک سیاسی سمرو خاندان سے تلکتے ہیں محمد بھی اس سمرو کے قضاء نہیں ہے جی 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 وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے ہیں سولجرز آف فورچون سولجرز آف فورچون دیسی زمان میں بتائیں نظامی صاحب جس طرح جب شاکت عزیز تھے موقع پرست کہہ رہے ہیں وہ وزیر خزانہ تھے آئے آپ پتہ نہیں کہ وہ مشرف نے ابھی اپنے ٹیم نہیں بنایا تھی تو وہ سٹی بینک نیو یورک ہیڈ کورٹر میں جہاں وہ وائس پر ریزیڈنٹ تھے کے آتے وہ آئے یہاں اور بھاگے بھاگے آگے اپنا سوٹکس بھی نہیں لے کے آئے اور خفیت چپ کر کے آگے اتوار کا دن تھا جنرل عزیز سکا کے ان کی ملاقات کرا دیجئے چکا ہوا کے انہوں نے کہا میں نے مشرف صاحب سے ملنا ہوں مشرف صاحب کہنے لگے میں اتوار کو نہیں ملتا پھر انہوں نے کہا جی میں نے کن نیو یورک واپس جانا ہے کیونکہ میں ابھی یہ نہیں بتانا چاہتا کہ میں چھوڑ رہا ہوں یا کچھ وہاں گئے مشرف صاحب نے شیف کر رہے تھے تو اپنے جو جوکنگ والا لباس تو ان میں آگئے ان کا آپ آجائیں آپ سمالیں وزیر خزانہ پانے کے وزیر کے وزیر جب گئے تو ان سے ان کے قریبی عزیز سے کسی نے پوچھا کہ جی شوکت صاحب آئے تھے اور اب چلے گئے انہیں کہا وہ نوکری کرنے آئے تھے وزیر عظم کی وہ نوکری کی اب ان کا کام نہیں تھا وہ چلے گئے حلوہ کھانے آئے تھے حلوہ کھا کے چلے گئے تو نظامی صاحب اب نے سنے میں حلوہ کھانے آئے تھے جی 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 حلوہ کہ شہر میں ایک فقیر آیا ہے جی انہوں نے کہا جو پہلا داخل ہوگا کسی فقیر نے کہا تھا وہ ہی اس شہر کو دشمن کے عملہ کرنے میں بچا سکے گا تو ان کو اگلے دن انہوں نے کہا کہ جی وہ دشمن جو ہے وہ اس کی فوجیں جو ہیں قریب آ رہی ہیں ان کا حلوہ کھاؤ حلوہ بناو کھا لے جی تو نظامی صاحب انہوں نے کہا اور حلوہ بناو اور کھا لے پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہے میں چلتا ہوں حلوہ کھانے آیا تھے حلوہ کھا کے جا رہے ہیں اب یہاں بھی یہی شیخ صاحب ایک بہت بڑی جو ایک پرائیوٹ ایکوٹی کمپنی دبائی میں سربراہ ہے ادھر واپس چلے جائیں گے رضا باکر صاحب واشنگٹین اور نیو یوک چلے جائیں گے آئی ایم ایف نہیں تو ورلڈ بینک چلے جائیں گے کئی اور سلے جائیں گے تو مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ یہ ٹیم تو ایسے ہی ہے نا جی جی نظامی صاحب لیکن سوال تو یہ بھی ہے یہ پاکستان کی جو سیاسی اشرافیہ ہے یہ بھی تو حکومت کرنے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں لڈنن چلے جاتے ہیں شباز شریف صاحب اتنے عام موقعوں پر لڈنن میں ہیں اور اس سے پہلے جلا وطنی کی آڑ ہو یا کوئی اور ہو لیکن سیاست تو ان کی یہاں ہے جی سیاست تو یہاں ہے ان لوگوں کی تو سیاست نہیں ہے سیاست دار نہیں ریکنوکرات کہتے ہیں جی جی اور یہ پہلی دبا نہیں ہے دیکھے نا حفیظ شیخ زرداری صاحب کے دور میں بھی وزیر خزامت ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے پھر حلوہ کھا کے وہاں چلے گئے جی جی پھر غائب رہے اتنے سال چیک اب واپس آگئے بارحال دیکھتے ہیں جی نظام صاحب یہ جو معاشی چیلنجز ہیں مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے عوام کا اور حکومت کے لیے بھی اس پہ کابو پانے کے لیے حفیظ شیخ صاحب کیا کرتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی سے متعلق بات کریں گے اتحادی بلاخر لگ یہ رہا ہے کہ مان گئے ہیں اور یہ ماننا کیا فیل وقت ہے یا مستقل ہے بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش حمدیت کہیں گے نظام صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب آپ سے دو تین دن پہلے کیا کہہ رہے تھے اور اب کیا کہہ رہے ہیں میں والی بات آپ نے کی تھی پرویسر صاحب نے وہ کلپ ریڈی کر لی ہے اور اگزیکٹلی چھے تاریخ کو ہمارے پرویسر صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا دیکھیں چودری شجاعت گئے ہیں عمرے پہ آج ان کو مبارک ہو عمرہ انہوں نے کہا کہ یہ اتحادیوں پر اعتماد اور فسادی دور رہنے کا مشورہ دیا ہے انہوں نے خان صاحب کو یہ کون ہے فسادی بلکہ شجاعت صاحب نے تو کہا ہے کہ میں عمران خان صاحب کے لیے دعا بھی کروں گا کہ میں نے اس وقت جب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنیا نواز شریف صاحب تو شجاعت صاحب نے ایک سپیچ کی تھی میں بھی وہاں پہ تھا شروع شروع میں آپ بھی تھے وہاں اس پہلا اجلاس جو میریٹ میں ہوا تھا شجاعت صاحب نے بڑی مخصر بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پاکستان کا یہ بڑا ایک عزاز ہے تو میری ناکس رائے میں ایک چیز یاد رکھنا کہ اپنے اندر مین آنے دینا مجھے یاد ہے بالکل یاد ہے نا تو آج بھی صبح و جاتی دفعہ یہی انہوں نے بھی بیان دیا تھا کہ میں خان صاحب کے لیے وہاں خاص طور پہ مکہ بھی مدینے دعا کروں گا ایک تو اللہ انہوں کو فسادیوں سے دور رکھے اور دوسرا جو ٹین ہے نا ٹین وہ نہ ان کے اندر آئے نظامی صاحب نواز شریف صاحب کو تو چودری صاحب نے دیا تھا مشورہ اور وہ عمرے پر ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ میں دعا کروں گا کہ فسادیوں سے خان صاحب کو اللہ پاک دور رکھے اوبیسلی دعا تو انہوں نے کی ہوگی اور جیسے انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے لیے پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا یہ سب آپ بتا بھی چکے ہیں کہ جو سارا یہ سلسلہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کی معاملات اب حل ہو چکے ہیں لیکن آج ایک اور جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن یہ کہہ رہے ہیں کہ چودری پرویز علاہ صاحب کے پاس جو امانت ہے وہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں What does that mean? مولانا دیکھیں آپ یہ بھی کریٹ لے رہے ہیں کہ جی یہ جو کچھ اتحادیوں کا ساتھ جو گڑ پڑ ہوئی ہے یہ میرے لانگ مارچ کی وجہ سے ہوئی ہے یہ کہہ چکے ہیں نا وہ اب ایک اور لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں وہ تحریک کرانے کی تو وہ ایک فرسٹریٹڈ پولٹیشن ہے میری راہ میں وہ مدرسوں کے سٹوڈنٹ کو نکال سکتے ہیں لیکن اس وقت ان کی سپورٹ بیس تقویرہ نہیں گئی نہ پی 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 ان کے ساتھ ہے اب تو بالکل ہی نہیں ہے این بی نہیں ہے ساتھ انہوں نے بھی ان کو نکال دیا ہے اب اے این پی پولٹیکل اپوزیشن جو ہے انہوں سے اے این پی ہے یا اچکزئی صاحب ہیں بزنجو صاحب ہیں یہ تو ایک وان مین پارٹیز ہیں تو ان سے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اب ان کی امانت کیا تھی چوزری برادران کے پاس وہ یہی دیکھیں کہ چوزری صاحب نے ان کو کوئی یقین دیانی اقرائی ہوگی کہ آپ یہ ختم کر دیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ شاید کشمیر کمیٹی کی بات کی ہو نہیں وہ تو کہہ رہے جی یقین دیانی جو ہوئی تھی جس پہ ہم نے دھرنا ختم کیا تھا وہ تین مہینے کے اندر تین استفعے تھے اور اس کے بعد نئے الیکشنز تھے اب تین مہینے ہونے کو ہیں اور مارچ سے ہم دوبارہ آ رہے ہیں تحریک ہونے جا رہی ہے ایک ہے جناب بات اسے سنے آپ کہ نئے الیکشنز جو ہیں خالی مولانا فضل روان کے کہنے سے تو نہیں ہو سکتے نا وہ تو اس وقت اپوزیشن کا لانگ مارچ گردار دے تھے آپ کے خیال سے پی ایم ایل این اور پی بی پی کوئی خاص پرجوش ہے نئے الیکشن کروانے کے معاملے میں نظام صاحب خاص نہیں خاص کی جگہ آپ سوات کی جگہ کاف لگا لیں خاک پرجوش ہیں ریزن اس دیڈ کے اپوزیشن لیڈر آپ کے باہر بیٹھے ہوئے اور ایک صرف میڈیا اور ٹی وی ٹاک شوز میں اور دیکھیں زرداری صاحب وہاں سندھ میں حکومت ہے بلاوہ لیا وزرین کے والد صاحب جی ان کی صوبے میں ظاہر ہے ایک میجر سٹیک اور دوسرا اور اگر ہو بھی گئے الیکشن تو پی بلز پارٹی تو سویپ نہیں کرنے لگی نا اس کو تو این کا تو پھر بھی کوئی ویسٹ انٹریس میں ہے نظام صاحب یہ این سے بتائیں یہ مہنگائی مسئلہ ہے آپ کے سرکاری آداد و شمار کہتے ہیں تو کیا اپوزیشن کا یہی کام ہے کہ مہنگائی پہ آکے وزیراعظم کے یا وزیروں کے بیانات کے جواب دیں اور اس کے بعد خوابِ خرگوش کے مزے لیں کون سا بل ہے کون سی موو ہے نہیں اب تو یہ شروع ہو گیا کہ مہترمہ موری مرنگ زیب اور فردوز شاکر آشکرمان ان کے درمیان کوئی ایسے لگتا ہے اس طرح کوئی مناظرہ ہو رہا ہے بیعت واضی ہو رہی ہے فکریں واضی جست کی جا رہی ہیں جہاں گی ترین 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 میں دیکھ رہا تھا اس طرح فردوز آشکرمان بھی کوئی ترین توپی پہن کے یوں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کوئی سیریوس کانٹیکٹ ہے ہی کوئی نہیں جی گفتگو کے اندر ڈائے لوگ کے اندر جنہیں اتنا لو لیول آف ڈیویٹ ہو گیا کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے اور مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے ٹھیک کہا کہ جو سسٹینٹیویویوز ہیں ان میں کوئی بات ہو ہی نہیں رہی اور ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ پی ایم ایلائن کو لگتا ہے کہ ٹرکی بطی کی بچے لگایا ہویا کہ جی آپ کو سب کچھ ہی مل جائے گا جی لیکن مجھے تو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ان کو آہ تاریخ بشیر چیما صاحب وفاقی وزیر ہیں مسلم قاف کے سینئر رانوما ہیں آہ اتحادی ہیں حکومت کے ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ چیما صاحب آہ آپ سے آغاز آغاز کرتے ہیں جی نظامی صاحب جی داری صاحب سوالیکم جی سوالیکم نظامی صاحب کیا حال ہے آپ کے مبارک ہو آج آپ کے بلاخر کوئی معاملات تیپ آگئے جی آہ بلاخر بلاخر کوئی برف پگلی ہے کچھ معاملات تیپ آئے ہیں اللہ کرے یہ ملک اور قوم کی بہتری میں ثابت ہو اچھے یہ بتائیں کہ جو ترینی معاہدہ ہوا تھا جو پہلے آپ کا جب اقتدار میں آپ آئے تھے ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے اس وقت پھر جانگی ترین کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا کیا ان دونوں معاہدوں کا پاس رکھا گیا جو آج مذاکرات ہوئے اس میں جی آجی دیکھیں جو پہلا ترینی معاہدہ تھا وہ دوزار اٹھارہ میں نظامی صاحب ہوا تھا پجاب حکومت کے ساتھ اور اسی کیوں ہم ایجیٹیٹ کرتے رہے ہیں بار بار اور جانگی ترین صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی میں آج آپ کے پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ترین صاحب کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ انہوں نے بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کیے اور گراؤنڈ ریالیٹیز کو سمجھتے ہوئے اس معاہدے کو حتمی شکل دی اس کے منٹس اپروو ہوئے اور منٹس ہم تک پہنچائے گے اس کے بعد خط جو بھی ہوا وہ سب آپ کے سامنے آئے آج حکومتی ایک مذاکراتی کمیٹی آئی ہی تھی آج میں سمجھتا ہوں نظامی صاحب کہ وہ ایشوز جو اس وقت معاہدے میں ڈسکس ہوئے تھے وہ تھوڑے سے ارائلیمنٹ ہو گئے انہیں سینس کہ آج آج جو زیادہ گفتگو ہوئی ہے ہماری وہ ہوئی ہے آج کے ڈے ٹو ڈے بیسز پہ جو چیلنجز حکومت کو ہیں جو عوام کو چیلنجز ہیں جن مشکلات کا عوام ایک سامنا کر رہی ہے مثلاً مہنگائی ہے مثلاً گورننس اچھی کی توقع کرتی ہے عوام انیمپلائیمنٹ کا ایشو ہے تو آج ہم نے اپنے حکومتی ٹیم کے جتنے بھی کولیگز تھے ان کو یہی ریکویسٹ کی ہے کہ جس طرح پرائیم میسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ مہنگائی کی کمر توڑیں گے ایک بیل اوٹ پیکج دے رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز میں اور کچھ میئرز لے رہے ہیں اور اتنے بلین کا پیکج وہ دے رہے ہیں مہنگائی کو کم کرنے کے لیے تو ہم امید کرتے ہیں کہ باقی چیزوں میں بھی ایک مشاورتی عمل کرتے ہوئے ایک تمام تعدیوں کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے ایک ٹیم بنائی جائے جو ان چیزوں کا حل سوچے کہ ہم نے لوگوں کی بہتری جو ہے وہ کس انداز میں کر لیے ہیں ایک پارٹی کا موائدہ ہو جانا ایک پارٹی کے مطالبہ تسلیم ہو جانے میں سمجھتا ہوں نظامی صاحب کے آج کے دور میں یہ ٹھیک ہے سیاسی جماعتوں کے اپنے مطالبہ ہوتے ہیں جب آپ کسی حکومت میں شامل ہونے جا رہے ہوتے ہیں جی جی اس وقت آپ کے بہت سارے بہت سارے ابحام ہوتے ہیں جو آپ اظہار بھی کرتے ہو تحریری شکل میں بھی لاتے ہو لیکن آج اگر آپ خود پوچھیں گے حکومتی کلیک سے چودری صاحب سے مجھ سے کسی اور سے تو آج یہ باتیں جو ہیں یہ ڈسکس ہوئی ہیں کہ حکومت نے مل جل کے مہنگائی کو کس طرح کرنے جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ایشیوز ہیں جو بھی ایشیوز ہیں وہ ہم نے مل جل کر ایک اچھی گورننٹس ایک اچھا نظام جو ہے وہ کس طریقے سے ہم نے پیش کریا دراصل میرا چودری صاحب سے چند روز پہلے بھی گفتگ ہوئی تھی پروگرام میں ہمارے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا جو معاہدہ ہے یا ہمارا تعلق ہے وہ شراکت اقتدار ہے ہم اتحادی نہیں اپنے آپ کو سمجھتے اور اس میں رکھنے ڈالے جا رہے ہیں تو آج جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ آیا آپ کی اس سٹیٹس کو تسلیم کر لیا گیا یا وہی مسئلہ ہے کہ جی یہ فنڈ نہیں دینے کوئی بیروکریسی کا مسئلہ ہے کچھ اختیارات دینے آپ کے مزرع کو دیکھیں وعدہ وعدہ تو کیا گیا ہے جی وعدہ تو کیا گیا ہے اور یہ معاملات سیٹل بھی ہوئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو آج سیٹلمنٹ ہوئی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس پر ویزیبل قسم کی ایمپلیمنٹیشن نظر آنی چاہیے کل سے اور میں ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی نظر آئے جی جی اچھا چیمہ صاحب آپ نے یہ کہا کہ جو ملک کو موجود چیلنجز ہیں درپیش چیلنجز ہیں ان کی وجہ سے آپ نے آج پھر یہ بیٹھا کوئی ان کو ڈسکس کیا گیا دوزار اٹھارہ کا معاہدہ یہ سمجھا جائے کہ موجودہ مسائل سے نمٹنے کے لیے حکومت کا ساتھ دینے کے لیے قاف لیگ نے پھر ایک طرح کی قربانی دی ہے اور دوزار اٹھارہ کے معاہدے کو سر فیرس نہیں رکھا گیا بلکہ موجودہ چیلنجز کو سر فیرس رکھا گیا ہے سر دیکھے دیکھے دوزار اٹھارہ کا معاہدہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں تھی وہ جب کوئی بھی سیاسی جماعت کسی دوسری جماعت کے ساتھ شراکت اقتدار کے لیے جاتی ہے پلان کرتی ہے تو کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں کو انہوں نے سیکیور کرنا ہوتا ہے مثلا ڈیویلیمنٹ فرنڈ جس علاقے سے لوگوں نے ہمیں ووٹ دی ہیں جس علاقے کی مشکلات ہیں مسائل ہیں لوگ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ان کی مشکلات مسائل دور ہوں گے کوئی ڈیویلیمنٹ فرنڈ کو اتنا بڑا جرم نہیں ہے مانگنا یا اُس عوام تک پنچانا جس نے آپ کو اقتدار کے عوانوں میں پنچایا ہے لیکن اس ڈیڑھ سال کے عرصے میں یقیناً ہم ایڈیٹیٹ کرتے رہے ہم پروٹیسٹ ریجسٹر کرواتے رہے لیکن آج جو صورتحال ہے آج جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب وی ار سیلنگ اندی سیم بوٹ میں نے ہمیشہ کہا ہے وزیراعظم کے ساتھ آج معاملات ہمارے جو ہیں ان کی ٹیم کے ساتھ تیہ ہوئے ہیں وی ار آل آؤٹ سپورٹ ہم اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو یہ اس ملک کی خاطر یہ قربانی بہت چھوٹی قربانی ہوگی کوئی بھی قربانی دی جا سکتی ہے کسی قسم کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے بشرتے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو بشرتے کہ آپ کی سوچ ٹھیک ہو بشرتے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ اس ملک میں وہ لوگ جو بلو ایوریج لائن رہ رہے ہیں اور مجبور رہنے پہ ان کی بہتری ہم نے سوچ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ تو ہو گئے نا کہ آپ نے قومی مفات کی خاطر فیصلہ کیا کہ آپ کٹھے ہی بل کے چلیں گے حکومت تو کولیپس نہیں ہونے دیں گے تو بڑی نوبل سوچ ہے لیکن آپ اپنے اپنے حلقوں میں مسئل نہیں ہے کہ ڈیولیپنٹ فنڈز ہیں مسئلہ ہے کہ وہاں پہ براکرسی اگر آپ کی بات نہیں مانتی وزیر ہونے کے باوجود اگر بے اختیار ہیں یہ تو ایک بنیادی قسم کے آپ کے مسائل تھے ان پہ کوئی شروعائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی نہیں میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں نظامی صاحب یہ جو یہ بات کہنا ڈیولیپنٹ فنڈز کی حد تک بالکل ٹھیک ہے وہ ہمارا حق ہے اور ہمیں اپنا حق لینا چاہیے اس لیے کہ ہم نے لوگوں سے ووٹ لی ہے باقی رہ گئی بات براکرسی بات نہیں مانتی یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ انسان حکومت میں ہو اور براکرسی بات نہ مانے یہ کمزور لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں کہ جی براکرسی بات نہیں مان رہی ہم نے براکرسی کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہوا ہے میں دو کنزیکٹیو ٹرمز زلہ نازم رہا ہوں ہمیں پتا ہے کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں ان سے کام کس طرح لیا جانا ہے اور جب آپ نے غلط کام نہیں کہنا جب آپ نے دو نمبر کام نہیں کروانے نظامی صاحب تو کسی بیوروکریٹ کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کی بات نہ سنے یا آپ کو نہ کہیں میری سوچ تولی سے ڈیفرنٹ ہے میں تو براہ بری کلیر کہ یہ ایشوز میں سے ایشو نہیں ہے یہ دیز آر پیٹی ایشوز کہ کون سا آفسر کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ایشو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے لوگوں نے آپ کا انتخاب کیا ہے خدارہ ان مقاصد کی تکمیل کرے خدارہ ان مقاصد کی تکمیل کرے عوام کی توقعات پر پورا اترے عوام کو مایوس نہ ہونے دیں اس ملک کی عوام ایک نفعہ اگر دوبارہ مایوس ہو گئی تو پھر اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا اور نہ قابل اتلاف ہی نقصان ہوگا مجھے جیبا صاحب یہ پرویز علیہ صاحب کا بڑا وسیع تجربہ ہے اور وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا جو ٹیندیور تھا بلکہ وہ خود بھی اس دن کہہ رہے تھے کہ کوئی شو بازی نہیں تھی بلکہ گراؤنڈ ریالیٹیز میں بڑی ترقی ہوئی ان کے دور میں گورننس اور بیروکرسی کو بھی چلانا ان کو آتا ہے اور مجھے پتا کہ انہوں نے بڑا اچھے طریقے چلایا آیا بوزدار صاحب ان کے مشورے قبول کرتے ہیں یا کرنے کی مدیشن میں یا کریں گے دیکھیں نہیں اگر مشورے قبول کریں گے تو ان کے لیے بہتری ہوگی اس لیے کہ کوئی بھی تعدی جو ہے وہ اپنے تہی اپنی سوچ کے مطابق ہمیشہ بہتر مشورہ ہی دیتا ہے تو یہ تو ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مشورہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے یہی ہمارا ایک بون آف انٹینشن کا جو پوائنٹ تھا کہ جی آج تک ہم سے مشاورت نہیں کی گئی اور اگر آج کچھ معاملات تیہ ہوئے ہیں اگر ان پر چلتے ہوئے ہیں یہ مشاورت کریں گے دیکھیں اگر آپ چودری پرویز اللہی صاحب سے کوئی بات پوچھیں گے کسی چیز کے اوپر مشورہ لیں گے آپ کا کیا خیال ہے نظامی صاحب کے وہ بزدار صاحب کو یا عمران خان صاحب کو غلط مشورہ دیں گے آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اپنے احسان ہی ہے یقین ہے دیکھیں نا وہ آدمی کو آدمی کو صلاحات و دیوار کے ساتھ بھی کر لینی چاہیے جی ایسی ہے مشورہ تو کوئی بری بات نہیں ہے مشورہ بہت مشورہ تو بہت اچھی چیز ہے لیکن جی مزاں میرا ایک میں آپ سے بڑا تعلق ہے میرا آپ چودری برادران سے بھی ہے کہ میں بڑی دیر سے آپ سے گفتگو کرتا رہا ہوں نجی طور پہ بھی کچھ آپ کی شکے گلے شکوے تو خاصے تھے آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس کو اتنا لمبہ کیوں کھینچا گیا کہ جو ترین صاحب نے شروع میں بات کی تھی اس سے پہلے والا جو معاہدہ تھا اس میں اتنا گہب ڈال کے ایک اور کمیٹی بنا کے جس جو آپ کو قابل قبول بھی نہیں تھی پہلے آج ان سے غیر آپ نے بات کر دی کیا ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے جس سے یہ معاملات اتنی جلدی طے ہو گئے ہیں یا یہ پی ٹی آئی کی اندرونی جو چپخلش ہے اس کا شاخصہ نہ بنے آپ جو ترینبہ معاملہ چلے ہیں دیکھیں نظامی صاحب یہ تو ان لوگوں کو زیادہ پتا ہو گیا یہ جو آپ نے بات کی ہے اتنی جلدی کیسے طے پا گئے آج آج جو معاملہ تھے دیکھیں ہمارا معاہدہ تیہ ہو گیا تھا ترین صاحب کے ساتھ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ہمارا معاہدہ تیہ ہو گیا وہ منٹس اپروول کے بعد ہم تک پہنچا دیئے گئے سرکولیٹ کر دیئے گئے وہ منٹس وہ منٹس جب ہمیں ملے اس کے بعد اس کے اوپر ایک ویزیبل قسم کی پارشل ایمپلیمنٹیشن بھی شروع ہو گئی اور ہم مطمئن ہو گئے لیکن all of a sudden پتا چلا کہ جی کمیٹی تبدیل ہو گئی ہے اب کمیٹی تبدیل کرنا پری راگٹیو پرائیم نشتر کا وہ بھلے روز ایک کمیٹی بنائے ہمیں اتراز نہیں ہے ہمارا مطالبہ صرف ایک تھا کہ اس معاہدے کو ایمپلیمنٹ کیا جائے وہ جو آج آپ نے ابھی سوال کیا ہے کہ آج اتنی جلدی کیسے تیپ آ گیا آج انہوں نے اگری کیا ہے کہ جی ہاں جی کل سے کل سے اس معاہدے پر امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے we are again meeting we are again meeting myself myself and چودری مونس علائی we are meeting اسد عمر day after tomorrow اور اسد عمر صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے اور اس میٹنگ پہ ہم اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو ہم یقینی بنائیں گے دیکھیں بات سنیں نظامی صاحب آپ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی ووٹ لینے والا آدمی کوئی بھی سیاسی ورکر سیاستدان کیا اس میں اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ عوام سے کیے گے وعدوں سے ہی نحراف کریں ہم نے واپس انہی کے پاس جانا ہے ہمارا اتنا سے جربہ ہے سال آ سال سے ہم سیاست مرہیں اور میرے خیال میں جس آدمی کو یہ احساس ہو کہ اس نے عوام کے پاس واپس جانا ہے وہ کبھی تصور بھی نہیں کرتا کہ اپنے علاقے کی اپنے صوبے کی اپنے ملک کی عوام کے بہتری نہ سوچے یا اس کی بھلائی نہ سوچے اچھے یہ مجھے بتایا جی کہ مہنس علی صاحب کا آپ نے ذکر کیا رجلی تو جو آپ کی اگریمنٹ تھی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ مہنس علی وہ واقعی وزیر بنیں گے پھر چوہدری صاحب نے کہا کہ یہ مہراب یہ مطالبہ نہیں آپ نہ بنایا ان کو بلکہ انہوں نے کہا ان کے قزن کو بنا لیتے ان کو نہیں بناتے آج کوئی اس معاملے میں پیشرفت ہوئی ہے یا بات ہوئی ہے نہیں جی کوئی ڈسکیشن نہیں ہوئی اس معاملے میں اور یہ کوئی ایشو ہے نہیں اس لیے کہ جو معاملہ ہے نا جی کہ قزن کو بنا لیتے ہیں یا کسی اور کو بنا لیتے ہیں دیکھیں جب انہوں نے وزارت دینی ہے پاکستان مسلم لیگ کو تو یہ پاکستان مسلم لیگ کا معاملہ ہے چوہدری شجاعت حسین صاحب کا فیصلہ ہے اور پارٹی کی اگزیکٹر کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ وزیر کس نے بننا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں آپ کو کہوں نظامی صاحب آپ کو میں یہ چیز دے رہا ہوں لیکن دوں گا فلان شخص کو سو ہم نے جب محسوس کیا کہ نہیں اس میں وزیر عظم صاحب کا کمفرٹ لیول ٹھیک نہیں ہے کمفرٹیبل نہیں ہے ہم نے یہ مطالبہ ہم نے یہ مطالبہ چھوڑ دیا ٹھیک اور اس بات کو اس بات کو آج تقریباً سال ہو چل ہے کہ ہم نے اس کے بعد کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا لاس کمنٹ جی میں صاحب مطالبے پہ اب بھی قائم ہے آپ سر جو بیسک ایگریمنٹ ہے وہ دو وزارتوں کا ہے اور اس پر قائم تب ہی رہیں گے نا ہم اگر وہ ہمیں کہیں گے کہ ہاں جی ہم آپ کا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں آپ کا معاہدہ پورا کرنے جا رہے ہیں آپ مسلم لیگ ایک نام دے تب تو ہم نام دیں گے جب انہوں نے بانگنے ہی نہیں ہے تو ہم نے نام کیا دینا ہے یا کیا ہم نے معاہدہ ہم کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں ہم کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ تاریخ بشیر چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں بات کریں گے کہ پاکستان کی جانب سے جو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چینی برامت نہیں کی جائے گی اس سے پہلے کے حالات کیا تھے اور اس کے بعد کے حالات کیا ہوں گے اس سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدت کہیں گے نظامی صاحب بی سی سی نے فیصلہ کیا ہے کہ اب جو چینی ہے اس کو ایکسپورٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ اب چینی کو امپورٹ کرنا پڑے گا محمد وحی چودری صاحب ترجمان آل پاکستان شگر ملز ہمار ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ چودری صاحب آپ کے وقت کا چودری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جانتے ہیں یہ معاملہ کیا ہے لیکن دوزار اٹھارہ میں نظامی صاحب چودری صاحب کی ایک پرڈکشن تھی اور وہ یہ تھی کہ دوزار بیس میں ہمیں چینی امپورٹ کرنی پڑے گی اگزیکٹلی چودری صاحب نے کہا کیا تھا پہلے یہ دیکھیں چودری صاحب آپ کہہ رہے ہیں جی دوزار بیس میں پاکستان چینی امپورٹ کرے گا دوزار سولہ سترہ میں ستر لاکھ ٹن چینی پیدا ہوتی ہے اور یہ جو پچھلا سال ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں باون لاکھ ٹن یہ اٹھارہ لاکھ ٹن کا فرق آ گیا انتہاں مینوائل یہ ہوا کیا آپ تین سال پہلے چینی باہر بیج رہے تھے اب آپ کو منگوانی پڑ رہی ہے سر اس میں جو بھی یہ حالات پیدا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں حکومتوں کے فیصلوں کی وجہ سے ہم تو انڈسٹری چلاتے ہیں اس وقت کومرس منسٹری نے بڑھ وقت فیصلی نہیں کیے ہم نے ایپرل سترہ میں لیٹر لکھا گئی ستر لاکھ ٹن چینی بن گئی ہے ہمیں ڈے میلین کی اجازت ایکسپورٹ کرنے کے لیے اور اس وقت مارک انٹرنیشن مارکی بھی پانچ سو سی ڈالر تھی ہمیں کوئی سبزی کی بھی ضرورت نہیں تھی اور پاکستان کو ذریعہ مبادل آنا تھا لیکن فیصلہ کرتے کرتے یہ اکتوبہ کے مہینے میں جب سیزن شروع ہونا تھا گروڑ کے پریشر پہ انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی نہ کہ ہمارے ایک ریکویسٹ پہ پھر جب اگلا سیزن آیا ہے وہ بھی سر بات پہ آگے سک پوائنٹ فائی ملین مانگی ہم نے پھر ان سے وان ہنڈ آگ ملین کی ایکسپورٹ کی اجازت مانگی ایکتوبر میں لیکن انہوں نے جا کے اجازت دی پھر ایکتوبر کے مہینے چھ مہینے بعد جا کے حکان عباسی صاحب کی حکومت آئی تو اس میں دونوں سال یہ فصل ہوتی ہے تین سال گی ایک سال میں نہ کم ہوتی ہے نہ ایک سال میں یہ زیادہ ہوتی ہے ستر لاکھ ٹن چنچینی بنی ادائیگی بار وقت نہ ہوئی گروہرز کو گناہ کم تھوڑا لگا پھر ادائیگی نہ ہوئی گناہ اس سے کم لگا ففٹی ٹو پہ آ گیا پیچھلے سال جب یہ میں نے بات کی تھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اب نومبر کا مینہ آ گیا اور حکومت ابھی تک فیصل نہیں کر پا رہی کہ کیا کریں گے سپٹمبر کا وقت گزر چکا تھا فروری سامنے تھی لیکن اجازت ملتے ملتے ڈسمبر میں اجازت مل گی جنرمی نوڈیفکیشن آیا کچھ گناہ اپنا فروری کم ہو گیا اچھا لیکن پھر بھی ہمارا خیال تھا گورن پنجاب کا سندھ کا کہ چینی تقریبا پوری بانجائی ہوا گیا موسوی حالات چینج ہوئے جس سے سردی اس سال اتنی بڑی ہے کہ ییلڈ کام ہو گئی ساڑھے چھے سو مان آئی جہاں آٹھ سو مان آتی تھی پھر ریکوری کام ہو گئی ساؤت منجاب اور سندھ میں ایک پرسن سینٹر ہاں پرسن دونوں ملا آگے بائیس پرسن چینی کام بڑی ہے یا خدرت یہ فاد کا تو اللہ بہتر جانتا ہے یہ نہ ہمارے بس میں تھی نہ گورنمنٹ کے بس میں تھی اس لیے چینی کام پیدا ہو گئی ہے یہ تو آپ نے کہا کہ حکومت کی بہتدبیری تھی لیکن جو اس حکومت کے پلیٹ فارم سے بھی نہ کیا جا رہا ہے اور ایک عوام میں بھی تاثر بن گیا ہے اوپوزیشن نے بھی اس پرسیپشن میں اضافہ کیا جی شگر مافیا یہ سب کچھ جو ہے شگر مافیا کیا درہا ہے اور جو موجودہ حکومت ہے اس کے حکمران انہوں میں کابینہ میں ایسے وزراش حامل ہیں جن کی ایسے ہیں حکومت کے ساتھ ہیں ایسے لوگ جنہوں نے یہ کوئی جان کے کریسیس کریٹ کیا ہے اپنے منفط کے لئے تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لئے آپ کی جو شگر ملل اسوسییشن ہے اس سے تو کوئی اتنا کردار ادا نہیں کیا اور پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ مافیا اس کو کیفر کردار تر کچھ آیا دے گا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ مارکٹ فورسز کی وجہ سے نہیں آرہا اسے دو چیزیں پہلے ذہن میں رکھیں کہ یہ دو مہینے سے جیسے آپ بھی میرے دوست ہیں آپ بھی میرے دوست ہیں اور بھی میرے صحفی دوست ہیں میں نے پچھلی میسیج کی یہ بھی آپ وان سیڈیر پروگرام کر رہے ہیں اسوسییشن کو بلائیں لیکن کسی نے نہیں ہمیں بلائیا اگر آپ بلاتے تو انجواب جیتنا مجودہ قومت کی اس دفعہ تھوڑے یہ غلطی ہوئی ہے کہ وہ ڈیفینڈ کرنے کے لئے کوئی آئے ہی نہیں ہے میں نے ہائی لیول پہ بھی بات کی کہ ڈیفینڈ کرنے کے لئے اگر حکومتی وزراء ایک دوسرے کی وہ آپ نے لڑائی میں لڑے پڑے ہوئے ہیں وہ کوئی ترین ساکھ محالف کوئی خسرو ساکھ محالف ہیں یہ ایک آپس کی لڑائی وہ حکومت پہ آگئی ہے حالانکہ اس حکومت نے تو بھر وقت پھر بھی فیصلہ پیچھے سال کر دیا ایکسپورٹ کر دی اجھے کہتے ہیں سبزری تھی اگر سبزری جانسے دیں تو ایکسپورٹ نہ ہوتی ایکسپورٹ نہ ہوتی تو اس پر بھی چینی کا ریڈوئی پہ چاہ سال پہ ہوتا گنہ ہوتا ایک سو تاثر پہ من لیکن آپ خود غور کریں گنے والا لے رہے ہیں ڈائش سال پہ پونے تین سو تین سال پہ منتہ گنہ نام لے رہے ہیں یہ جو فیادہ ہو رہے ہیں یہ جو گروڑ کو ہو رہے ہیں مل جبان کا تو الٹا یقین کریں یہ پھر وہ پیچھے کسی کہہ دیا جی کہ مل کیوں نے بند کر دیا نقصان ہوتا ہے ہم نے بارہ دن ملنے بند کی کیونکہ ہمیں نقصان ہو رہا تھا ہم نے کہا ملنے نہیں چلائیں گے حکومت نے ایف ای 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 ریکارڈ دی ہمارے میریل کے افتار کر لیے ایک تو ہم اس بزنس کر کے پاکستان میں اتنا پھاس چکے ہیں اگر ملنے ہی چلاتے تو یہ ایف ای 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 رہتی ہے مل چلا کے کہتے ہیں یہ آئیکن ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو پھر کہتے ہیں ہم ملنے کیوں چلا رہے ہیں یہ آردہ صاحب خود ماشاء اللہ بھی دن سمیہ رہے ہیں فیصلہ کر لیں کہ شوق مل کرے کیا ہے اس میں ہم تو سیاست دان نہیں ہیں ہم نے پیڑ کار کر گئے یمیند کر گئی اللہ نے اس مقام پہ پچھایا ہے کار باز کھائے ہیں رزق خلال کمہ آ رہے ہیں لیکن یہ ون سائٹیڈ سٹوڈی ایسی آتی ہے کہ وہ سیاست دان پہلے وہ نواز شیز صاحب پہ اٹیک ہوتا تھا شباز شیز صاحب پہ زرداری صاحب سے ہوتا تھا وہ دونوں قومت میں نہیں ہیں تب ترین صاحب خسرو صاحب پہ اٹیک ہونا شروع ہو گیا ہے میں تو ان سے ریکویشٹ کرتا ہوں سیاست دان ملنے چھوڑ دیں اپنی تاکہ ہم اس کیزت سے کاروبار کر سکیں جی میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے کہیں یہ جو معاملہ ہے اس میں مثلا ترین صاحب کا آپ نے ذکر کیا خسرو صاحب کا حکومت میں ہوتے ہوئے ان کو نہیں چاہیے کہ یہ ایسی اس قسم کی جو بد گمانیاں ان کو دور کریں اور پرائیم منسٹر صاحب بھی یہ کہیں کہ یہ سیاست کا کوئی تعلق نہیں اس سے یہ ایک مارکٹ ڈریون چیز ہے کوئی مافیا وغیرہ نہیں ہے یہ یہ تو دیکھیں کہ یہ پرائیم منسٹر صاحب میں فیصلہ کرنا ہے لیکن ہم تو میڈیا میں آج پہلے دن آیا ہوں اپنا وہ پہلے کلپ تھوڑا خبروں میں چلا دیتے تھے ہم ہر میڈیا پر جانے کو تیار ہے کہ بتا دیں کہ شوق ملز کا کہاں قصور ہے ہم نے کہاں غلطی کی ہے گورنمنٹ اگر حکومتیں بہت بہت فیصلہ نہ کریں پھر شوقن مافیا کہہ دیتے ہیں ہمیں اگر ہم گننے والوں کو دے رہے ہیں تیز سبب من کوئی گننے کا ذکر نہیں کر ہم تو کہتے ہیں حکومت اپنے انتظامیوں ملوں پر بٹھا دے ہمیں ایک سنہ پر بہت من کرنا لے دیں ہم چینی سسی بھی آئی جائیں گے ادھر تو یہ ڈڑتے ہیں جاتے ہوئے گروڑ کی طرف ہم تو چالیس مال لے گئے ہیں پورا پاکستان میں چالیس مال کو جب یہ چاتے ہیں پکڑ لیتے ہیں آگے جب ان کی مرضی ہوتی ہے وہ ہمیں عدالتیں بھی بلا لیتی ہیں سو موٹو لے کے آئی کا کوئی سو موٹو لے نا کہ گننے کی زمیں بھک رہے ہیں گننے میں کوئی سو موٹو نہیں لے گا چینی تو گننے سے بن نہیں ہے نا اچھا اب آپ نے یہ ساری منظر کشی تو کر دی ہے کہ یہ جو فال شروع ہوتا ہے وہ دوزار سترہ سے ہوتا ہے بروقت سرپلس چینی کو اگر ایکسپورٹ کر دیا جاتا تو گروڑ کے پاس پیسہ آجتا پر پسند رہا ہوتا ہے جو انپوٹ ہے گننے کی اگر گننہ مہنگا ہوگا تو شگر کی آؤٹپٹ جو ہے وہ بھی مہنگی ہوگی یہ آبویس ہے کوائٹ آبویس ہے اب ایک کرائیسیز ہے اب عوام جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں چینی مہنگی ہے ان پہ بھی ایک بوجھ آ رہا ہے اس کا حل کیا ہے شگر ملز ایسوسیشن کے پاس تجاویز کیا ہیں جو وہ حکومت کے سامنے رکھنا جاتی ہیں تجاویز تو ایسی کوئی تھی دیکھیں یہ حسیتی بات ہے ہماری چینی کی پیداوری جو قیمت آتی ہے ایٹی فائی پرسند گننے کی قیمت ہے اس میں اب جب رام ڈیلی ایٹی فائی پرسند مہنگا ہوئے گا ہم ملز مالکان کچھ نہیں کر سکتی یہ کرائیسیز چینی کا کوئی نہیں ہے یہ صرف میڈیا پر ہے چینی مہنگی ضرور ہوئی ہے چینی اس لیے مہنگی ہوئی ہے کہ اب زمینہ کو پیسہ جانے ہیں اگر زمینہ کو پیسہ نہیں جائے گا تو ستر لاکھ سے ہم آگے چاس لاکھ پر پائی ملین میں دو ملین چینی کی پروڈکشن کام ہو گئی ہے اگر اس طرح گنے والے کو پیسہ نہیں ملے گا وہ تین ملین پھر ہم ایمپورٹ کیا ایمپورٹ کریں گے ہمارے کچھ ٹی وی اینکر کہہ دیتے ہیں ہمارے کچھ ٹی وی ایمپورٹ ایٹی فائی رپیز آگے کسٹ کرتی ہے زیرو ڈیوٹی کے اوپر بھی یہ جو اینکر حضرات ہیں بعد کل ایک کو فیلڈ کو سٹڈی کرتے نہیں ہیں کمنٹس دے دیتے ہیں یہ تو خاصہ جائے گی یہ تو خاصہ جائے گی اب ایک اور چیز یہ تو اینکر حضرات کی بات تھی پاکستان کا ایک موکر انگریزی اخبار ہے اور انہوں نے فرنٹ پیچ پہ ایک سوری چھاپی یعنی وہ بھی یہی اس کا لبہ لباب بھی یہی تھا کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ شگر کے مالکان کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اس پر کوئی تفصیلات دیکھئی تھی تو میرا خیال ہے آپ کا یہ پی آر ونگ ہے آپ ماشاءاللہ خود تو موجود ہیں یہ ذرا تھوڑا کمزور ہے یہ آپ کو مسکت جواب دینا چاہیے اس کا اور جو حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ان کو بھی اپنی وزاعت دینے چاہیے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے سر نہیں پی آر ونگ کمزور نہیں ہے پی آر ونگ میرا کافی مضبوط ہے میں نے اپنے دوست بات کی کہ آپ ہمیں بلاتے کیوں نہیں کہتے ہیں یہ میڈیا مالکان کا کہ شوگر مل والوں کو بلانا نہیں ان کی کلاس لیتے ہیں شوگر مل کے خلاف پروگرام کریں یہ بقیدہ مجھے انافیشلی میرے دوستوں نے بتایا ہے میں نے کہیا آپ نے فلور مل کو فورم بلالی ہے ہمیں تو بلاتے نہیں ہیں سر یہ دو مہینے سے بائی ڈزائن شوگر مل پر ٹیہ کیا گیا ہے کوئی چینل نہیں بلا رہا ہمیں کہ ہم اپنے مدہ کوئی بیان کر سکیں کہ آپ جواب دے سکیں میں تو میڈیا کہتا ہے جتنے مرضی سخت سوالات کریں ہم جواب دینے کو تیار ہیں لیکن سر کوئی ایک کہتے ہیں خسرو بختیار صاحب بھی لڑائی یا ہمیں ہیتنی صاحب بھی لڑائی منسٹرز کی آپس میں لڑائی ہے وہ سارا شوگر مل سوسیشن پر آ جاتی ہے اس میں شوگر مل سوسیشن کا قیمت میں کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف گنے کی ملوہ ہم پہ آ گیا ہے حکومتی لڑائی کا شاہ خسان ہے بارال ہمارا چینل حاضر ہے جب آپ حکم کریں گے آپ کو بلا لیں گے بہت شکریہ وحی چودری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ترجمان نظام سے دیکھیں ایک زبردست بات انہوں نے کیا دلائل پہ بات کی 2018 میں یہ پرڈکشن کر رہے تھے کسی بیس پہ ہی کر رہے تھے یہ پرڈکشن کا وقت ختم ہوگی آپ کو بہت شکریہ انزام سے پیسن لباسی کو اجازت دیجی